نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اور اس سے منسلک واقعات کو اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے یہاں کچھ خاص واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اور اس کے فوراں بات پیش آئے ولادت کی تاریخ اور مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بارہ ربیو لبلگو آم الفیل پانچ سوزت عیس میں مکہ مکرمے میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبلہ قریش سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے آم الفیل کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا جسے آم الفیل کہا جاتا ہے یمن کا حکم قرآن ابراہا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اب بیلوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ کر دیا اس واقعہ کے قرآن مجید کی صورت الفیل میں ذکر کیا گیا ہے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ایک سال قبل پیش آیا اور اس سے رب کے لوگ خانہ کعبہ کی حرمت اور عظمت سے مزید واقع ہو گئے حضرت آمنہ کا خواب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ایک نور ان سے نکل کر پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے اس خواب کی تابر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو ہدایت اور روشن کا راستہ دکھائیں گے نور کا زہور روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جو شام کے محلات تک جا پہنچا یہ نور اس بات کی علامت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہدایت کے پیغام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی عمر میں پرشتے حضرت عبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا اور اسے آبی زمزم سے دھویا اس واقعے کو شک صدر کہا جاتا ہے اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ہر قسم کے غلاظت اور برائی سے پاک کرنا تھا تاکہ آپ نبوت کے عظیم مقام کے لئے تیار ہو سکیں حضرت حلیمہ سادیہ کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں دودھ بلانے کے لئے انتحاد کی طرف پھیجا گیا جہاں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ان کی آمد کے بعد حضرت حلیمہ کے گھر میں برکتیں نازل ہوئیں ان کا گھرانہ خوشحال ہو گیا اور ان کی زمینیں سرسبز ہونے لگی دائیں اور موجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت قابلہ دائی حضرت شیفہ بنت عمرو اور حضرت فاطمہ بنت عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا ساتھ دیا روایتوں میں آتا ہے کہ بلادت کے وقت بعض موجزاتی واقعات بھی ہوئے جیسے کہ آتش کردہ پارس کا بھجانہ جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا اور کسرہ کے محل کے برجوں کا گرنا بتوں کا گرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت مکہ اور اس کے ارد ارد نوجود بت خود با خود گر پڑے جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں اور بت پرستی کا خاتمہ ہونے والا ہے ابو لہب کی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھچا ابو لہب جو بات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف بنے ولادت کے وقت خوش ہوئے اور اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر آزاد کر دیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کو عزاب میں کچھ تقفیف ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ملک پوری دنیا کے لئے رحمت اور پرکت کا باعث تھا یہ وہ دن تھا جب دنیا میں اللہ کا آخری پیغمبر مبوس ہوا تاکہ انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی فراہم کرے